السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلچرل کنٹرول آف انسیکٹ پیسپس اس سے پہلے ہم فیزیکل اور مکینیکل کنٹرول کے بارے میں بات کر چکے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ کلچرل کنٹرول ہے کیا اس میں ورڈ کلچر یوز ہوتا ہے کلچر کیا ہوتا ہے جو صدیوں سے ہماری روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے رہن سہن کو ڈپکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہماری سرونڈنگ ہوتی ہے اس کو ڈپکٹ کرتی ہیں تو یہ سارا قسم میں آتا ہے کلچر میں تو بیسیکلی کلچرل کنٹرول کیا ہوا کلچرل کنٹرول ایسا کنٹرول ہوا جس میں ہم وہی جو ہیں میتھرز یوز کرتے ہیں جو صدیوں سے یوز کیے آ رہے ہیں جیسے حال چلانا ہوتا ہے ہارویسٹنگ کرنی ہے مینورنگ کرنی ہے یعنی گوبر وغیرہ ایڈ کرتے ہیں خاد ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کا بیسیک پرپس کیا ہوتا ہے کلچرل جو کنٹرول میتھرڈ ہے ان کا بیسیک پرپس ہوتا ہے جو پیسٹ سے ڈیمیج ہو رہا ہے وہ کام سے کام ہو یعنی پہلے تو کچھ ایسے ہم نے میتھرڈ پڑھے جس میں ہم بلکل پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم مگر مویسٹر بہت کم مویسٹر پروائیڈ کر دیں لیس تن ٹین ڈگری سینٹری گریٹ جو کہ ہم نے فیزیکل کنٹرول میں پڑھا تھا تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ انسیک پیسٹ شروع ہوتے ہیں وہ سٹور گرین میں اٹیک نہیں کرتے لیکن یہاں پہ کیا سین ہے یہاں پہ ایسا سین ہے کہ اٹیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ڈیمیج کو کم سے کم کرنا ہے تو ان پریکٹسیز کے تھرو ہم ڈیمیج کو کم کر سکتے ہیں پہلے تو ہم دیکھیں گے میتھڈز کون کون سے ہیں پہلا میتھڈ ہے کراپ روٹیشن اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کراپ روٹیٹ کرنا یعنی ایک کراپ ایک سال لگانا اگلے سال نہ لگانا پھر اس سے اگلے سال دوبارہ وہ کراپ لگا لینا ہمارے پاس اس میں ایکزیمپل ہے کیبیج کی فار ایک سال ہم نے کیبیج لگائی ڈائیمنڈ بیک موس وہ کیبیج پر اٹیک کرتے ہیں تو ان کی اٹیک کو ہم نے کیسے منیمائز کیا کہ کیبیج کو روٹیٹ کر لیا نان کروسی فیرس کراپ سے یعنی ایسی کراپ سے روٹیٹ کر لیا جو کیبیج فیملی سے بلانگ نہیں کرتی کیونکہ جس موت میں اس پہ فیٹ کرنا تھا جب اس کی فوڈ ہی اس کو نہیں ملے گی تو وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سیکنڈ ون ہے پلوئنگ دا فیلڈ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی زمین کے اندر چھپی ہوتے ہیں پیوپا پیوپیٹ ہوئے ہوتے ہیں جتنے بھی پیوپا ہوتے ہیں یا جتنے بھی ایگز ہوتے ہیں وہ سارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور سن کی جو گرمی ہے اس سے وہ کل ہو جاتے ہیں ارثنگ اپ ارثنگ اپ بیسکلی کیا ہے یہ دیکھیں جن کو ہم حرفے آپ میں کہتے ہیں بنیاں بنا لینا اب یہ جو ہے نا شوگر کین جو ہے اس کا جو پیسٹ ہے شوگر کین شوٹ بورئر اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پوٹاٹو ٹیوبر موت کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح ارثنگ کر کے فیلڈ ٹھیک ہے اس طرح انسیکس جو ہیں وہ اپنے ایگ نہیں لے کر سکتے اس کی بات ہے دسٹرکشن آف کراپ ریزیڈیو یعنی جو جو اندر سے کراپ خراب ہے جتنی جتنی اس کی دسٹرکشن کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی پیوپا جو ہیں وہ کراپ کے اندر ہی رہتے ہیں کراپ ریزیڈیو کے یعنی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو بچا کھچا حصہ پڑا ہے جیسے جو کہہ لیں کہ یہ گندم جب ہم صاف کرتے ہیں تو باقی جو اس کا مٹیریل ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے کیونکہ سمٹائنگ اس میں بھی انسیکٹ رہ جاتے ہیں اس کی بات ویرییشنگ اندر ٹائم آف سوئنگ یعنی آپ نے یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ نے بیچ کب بھونا ہے بیچ بھونے کی ٹائمنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر ہم جوار کی بات کریں تو اس میں اگر ارلی سوئنگ کرتے ہیں تو کیا ہوگا شوٹ فلائی کا اٹیک نہیں ہوگا اور اگر رائس ہم جلدی پلانٹ کرتے ہیں تو اس سے گال میجیز جو ہیں ان کے اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے پریب کروپنگ پریب کیا کرنا ہوتا ہے کسی کو دو کھا دینا یعنی ہم دو فصلیں ایک ساتھ لگا دیتے ہیں ایک فصل جو ہوتی ہے اس کی کہلیں کہ پیسٹ دونوں پر اٹیک کرتا ہے لیکن ایک کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے ایک کی کام ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو پیسٹ ہے وہ مائنر کراپ پر بھی اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہماری میجر کراپ ہوتی ہے وہ زیادہ مطلب بسٹرکشن سے بچ جاتی ہے کیونکہ مائنر کراپ بھی ساتھ ہوتی ہے تو پیسٹ کو دونوں طرح سے کھانا مل رہا ہوتا ہے تو جب پیسٹ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم مائنر کراپ کو ریموو کر دیتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹو کراپس لیتے ہیں سیم فیملی کی جیسے کیبیج لے لی ہم نے کروسی فیرس فیملی کی ہم نے لے لی کیبیج اور کولی فلور لے لی کیا کہ کارٹن یا اوکڑا بندی جو ہے اس کو کارٹن کے ساتھ ہم گرو کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ریزیسٹنٹ ورائیٹیز ہم ایسی ورائیٹیز لگائیں جو کہ ریزیسٹنٹ ہوں پیسٹ کے لیے یعنی ہم ایسی ورائیٹیز سے ہی وائٹ کریں جن پہ پیسٹ جو ہے وہ فوراں سے اٹیک کرتا ہے نیکسٹ ہے بیلنسٹ یوز آف فرٹیلائزر اب اس کا کیا فائدہ ہوا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو نائٹروجنس فرٹیلائزرز ہوتے ہیں نا وہ پیسٹ اٹیک کو انکریز کرتے ہیں اگر زیادہ مقدار میں دے دیے جائیں یعنی اگر ایسی خات زیادہ مقدار میں ڈال دی جائے جس میں نائٹروجن ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسٹ اٹیک پیسٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے کہ ادھر آ کے اٹیک کریں لیکن اگر پوٹاشیم ہو نا فرٹیلائزر زیادہ ہو پوٹاشیم تو وہ پلانٹ کو ریزیسٹنٹ بناتی ہے یعنی ہم نے نا بیلنس یوز کرنا ہے کہ اتنی زیادہ نائٹروجن بھی نہیں ہونی چاہیے اور پوٹاشیم اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے اب بھی تو ہم نے دیکھے تھے میتھرز اب ہم بات کریں گے ایڈوانٹ جیس کیا ہیں کلچر پریکٹسز کے اب کلچر پریکٹسز جو ہے ہم شروع سے یوز کرتے آ رہے ہیں اور سیم ہے ان میں کوئی بھی ایڈوپٹیشن وغیرہ ان میں کوئی بھی موڈیفکیشن وغیرہ نہیں ہوئی تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا کاسٹ نہیں چاہیے ہوتی اور اس کو پلائے کرنا بھی سیف ہے یعنی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جیسے کیمیکل کنٹرول میں ہوتے ہیں نا سائیڈ ایفیکٹس اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں نیکسٹ ڈیس اڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ صرف ایک ہی پیسٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے ویزیبل ریزلٹس اس کے ہمیں بہت لیٹ ملتے ہیں اپیڈیمک کنڈیشن اگر ہو جائے تو اس کے لیے یہ ایفیکٹیو نہیں ہے بسکلی اپیڈیمک ہے کیا کہ لارج سکیل پر جو ہے وہ بیماری پھوٹ پڑھنا اس کے بعد ہمیں پیسٹ کی بائلوجی کا پتہ ہونا چاہیے اس پرپس کے لیے یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کو حل چلا کے ہتم کرنا ہے تو واقعی اس نے اپنا پیوپا اور جو ایکزیم وہ اس کو زمین کے اندر لے کرنے چاہیے یعنی ہمیں اس کی بائلوجی کا سارا پتہ ہونا چاہیے تو یہ تھے ہمارے ڈیس اڈوانٹیجز یعنی سنگل پیسٹ کے لیے افیکٹیو ہے ویزیبل ریزرٹس اس کے بہت لیٹ آتے ہیں اور کلیرلی ابزرپ بھی نہیں ہوتے اپیڈیمک کنڈیشن میں افیکٹیو نہیں ہے اور پیسٹ کی بائلوجی ہمیں پتہ ہونے چاہیے